بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پاکستان کرکٹ بورڈ سے بہت بڑی نیوز آ رہی ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین 18 سبتمبر کو ریزائن کر جائیں گے تو اس کے لئے کون نیو امیدوار کون ہے اس کا نام آ چکا ہے جی ہاں رمیز راجہ نئے امیدوار ہوں گے اور 18 سبتمبر میں امران خان خود نئے پیسے وی چیئرمین کے دو امیدوار اعلان کریں گے جن میں سزاری بات ایک سلیکٹ ہوگا تو سورسز بتا رہی ہیں کہ رمیز راجہ کنفرم ہو چکے ہیں سید جائیہ حسین کے طرف سے بھی ایک ٹویٹ آئی تھی جن میں انہوں نے کنفرم کیا کیونکہ اندر کے بندے ہیں اندر کے بندوں کو پتہ چل جاتا ہے تو رمیز راجہ جو اناؤنس ہوئے ہیں یہ کنفرم ہو گیا 18 سبتمبر تک مدد ہے احسان مانی کی اس کے بعد وہ ریزائن کر جائیں گے تو اب جو نیوز ہے دوسرے بندے کی وہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وسیر مکرم ہے جو پاکستان کے ون آف دی بیشٹ بولر لیکن وہ کنفرم نہیں ہے رمیز راجہ کنفرم ہو چکے ہیں امیدوار کے طور پر ابھی بنے نہیں ہے اور اپ لوگ نے کمنٹ کر کے بتا رہا ہے کہ آپ لوگ کیا سوچتے ہیں میرے لحاظ سے رمیز راجہ بہتر اس کی وجہ یہ ہے کہ رمیز راجہ انیلائسز کرتے ہیں انوز ان ڈیپتھ وہ میڈیا پر ٹاک کرتے ہیں اور ایسا بندہ جو میڈیا پر ٹاک کرتا ہوں وہ کرکٹ کو کوئی ہینڈل کر لے تو اچھی بات تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے مطلب پیچھے بیٹھ کے تو بنا بول دیتا ہے جی یہ آج کیا کی آج کیا ہر ویڈیو ہر میچ کے بعد یہ ہونا چاہیت ہے اب جب آپ کو وہ لیڈرشپ دی جائے تو پھر دیکھتے ہیں کیا بنے گا اور رمیز راجہ داری بات ہے امران خان کے کافی اچھے دوست بھی ہوں گے وسیم اکرم بھی تو یہ سب اس وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ رمیز راجہ فائنل ہے اور سورسز بتا رہی ہیں کہ رمیز راجہ نیو چیئرمن بنے گی آپ لوگوں نے کمینٹ کر کے بتانے ہیں کہ آپ لوگ کیا سوچتے ہیں وسیم اکرم کا بھی بتا سکتے ہیں آپ لوگ کیونکہ یہ دو سورسز لگ نہیں لیکن نمبر ون جو امیدوار ہیں وہ ہیں رمیز راجہ تو یہ آج کی ویڈیو تھی اگر آپ کو بسند آئی ہے تو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا thank you so much